ہمارے چینل پارک ٹائم کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کا شکار ایرانی رکن پارلیمنٹ انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ آستانہ اشرفیہ کے رکن محمد علی رمضانی چند روز پہلے کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے جیہاں ناظرین نہائی تھی افسوسنا خبر محصول ہوئی ہے کہ ایران میں کرونا وائرس کے بائس رکن پارلیمنٹ انتقال کر گئے ہیں ایرانی رکن پارلیمنٹ محمد علی رمضانی جنہیں چند روز پہلے کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی وہ آج صبح انتقال کر گئے ہیں سرکاری میڈیا کے مطابق محمد علی رمضانی حال ہی میں آستانہ اشرفیہ کے رکن مونتحب ہوئے تھے وہ چند روز پہلے ہی کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے تاہم ایرانی میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ محمد علی رمضانی کی موت کرونا وائرس کے بائس ہوئی لیکن ان کا کہنا ہے کہ محمد علی رمضانی کی موت فلو اور ایسے زخموں کے بائس ہوئی جو انہیں ایران ایراک جنگ کے دوران آئے تھے گزشتہ روز کرونا وائرس کے بائس ایران کے سابق سفیر بھی چل بسے تھے بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے بائس ایران کے سابق سفیر سعید حادی کا انتقال ہو گیا تھا ایرانی میڈیا کے مطابق وہ تہران کے ہسپتال میں زیر علاج تھے غیر ملکی حبر رساء ادارے کا کہنا ہے کہ ایران میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تداد پچاس ہو چکی ہے جبکہ وائرس سے متاثرہ افراد کی تداد دو سو سے زائد ہیں ایرانی عوام نے تشویش کا اظہار کیا کہ حکام کرونا وائرس کی وبا کی شدت کو نظر انداز کر رہے ہیں چین کے بعد ایران میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تداد سب سے زیادہ ہے جبکہ چین میں گزشتہ سال دسمبر سے لے کر اب تک دو ہزار چھے سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ایران کے رکن پارلیمنٹ محمود نے ٹویٹ میں بتایا کہ مجھ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور مجھے امید نہیں کہ زیادہ عرصہ زندہ رہ سکوں جبکہ کرونا وائرس کا شکار ایرانی رکن پارلیمنٹ انتقال کر گئے ہیں ناظرین یاد رہے کہ کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی موسیقی